ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ ہی کے چینل میں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو چلیے دوستو آج اشوکرانتی جی کچھ بولنے والے سنتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھیوں نمسکار سب سے پہلے آنے والے سال دوہجار اٹھارہ کے لیے آپ سبھی کو دیرو شوک کام نہائیں نئے سال میں ترقی کریں سب پریوار خوشحال رہیں ساتھیوں نیایک ٹی ٹی سنگھ نے کیس درج کر دیا ہے پچھلے باش دسمبر کو ہی مددوں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کن کن مددوں کو لے کر کے کیس درج کیا گیا ہے ہم نے بی اے سی بی بورٹ کا بگیپتی سنگھیا پچھتر بٹا دوہجار سترہ بھی جاری کیا جس میں ساف ساف لکھا ہوا تھا کہ اگر آپتی میں گلت پرسن پائے جاتے ہیں اور کمیٹی اس کو صحیح پاتی ہے تو اس گلت پرسنوں کے بدلے آنکھ دیے جائیں گے دوسری طرف question paper میں جو دشا نردیش دیا گیا تھا اس میں دشا نردیش سنگھیا پانچ میں بھی ہے کہ اگر question میں کسی طرح کی توٹی پائی جاتی ہے تو اس کے لیے بورٹ جمعیوار ہوگا تو ساتھیوں اس سے پوری سمبھاونا ہے کہ گلت پرسنوں کے بدلے آنکھ ملیں گے اور invalid والے ساتھیوں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نراض حتاش مت ہو آپ کے لیے بھی لڑائی جاری ہے کیونکہ بورٹ گلتی کر چکی ہے اور اگر بورٹ گلتی کر چکی ہے گلت پرسنوں کو دیکھ کر کے ہم نے مانا کہ کچھ ساتھیوں نے وائٹنر یوز کیے ہیں یقین کئی سارے سٹیٹ میں ہیں کہ وائٹنر یوز کرنے کے بعد اس گلت پرسن کو ہٹا کر کے ریزلٹ جارے کیا گیا ہے اب اس سرکار کا کیا دشا نردیش ہوگا اور ہائی کورٹ کیا فیصلہ لیتی ہے یہ آنے والا سمجھ بتائے گا جب کورٹ میں بحث ہوگی کیونکہ وائٹنر کو لے کر کے پٹنا ہائی کورٹ کا کوئی ڈیسیزن ابھی تک نہیں آیا ہے اکیل سے جو بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ڈیسیزن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے وہ ہر تین سال چار سال پر بدلتا رہتا ہے کچھ ساتھی جو ہتاس ہو گئے تھے کہ گلت پرسن کے بارے میں بورڈ نے جو تھان لیا ہے کہ گلت پرسنوں کو ہٹا کر کے ریزلٹ جارے کیا جائے گا اور ہائی کورٹ کا بھی اردو ٹیٹی والے میں آدیش تھا کہ گلت پرسنوں کو ہٹا کر کے ہی ریزلٹ جارے کیا جائے گا یہ اس سمائے کا تھا آدیش چار سال پہلے کا اور اس میں بھی کئی ساری چیزیں بدلی ہیں جو سرکار نے آب تک چھپا کر کے رکھا ہے اب کیا ہوگا ڈیسیزن وہ آنے والا سمائے بتائے گا جب ہائی کورٹ میں بورڈ سرکار اور نیا ایک ٹیٹی سنگھ آمنے سامنے ہوں گے ساتھیوں کیس فائل کرنے کے سمائے جو دستاویج ہوتے ہیں اگر زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تو اس میں دو بار فائل کیا جاتا ہے ایک سپلیمنٹری کے طور پر دستاویج بھیجے جاتے ہیں سپلیمنٹری دستاویج کا ذکر اس لیے بھی کرنا پڑا کہ کئی ساتھیوں کا فون آیا کہ میں بھی کیس میں جرنا چاہ رہا ہوں اس لیے جو ساتھی کیس میں جرنا چاہ رہے ہیں وہ ساتھی یتھا شگر میرے موائل اور واتس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور نہیں تم ان کو یہ بھی سلاحہ دوں گا کہ ریجلٹ نکلنے والا ہے آپ کا جنوری میں اس سمائے تک ویٹ کر لیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ ساتھی پھر ہائی کورٹ کا رخ کریں گے ان کے ساتھ آپ لوگ ایک ساتھ ہو کر کے چاہے تو کیس فائل کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے ساتھیوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا آپ لوگ کو یہ یوٹیوب کا پوسٹ سننے کو مل رہا ہے میرے واتس اپ نمبر پر آپ لوگ اپنا ایڈریس فون نمبر سینڈ کریں تاکہ کوئی بھی جانکاری ہو تو میں آپ کو سینڈ کر سکو بار بار فون کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے ساتھیوں ہماری جو 28 نمبر کو میٹنگ ہوئی تھی بورڈ ادھاکش آنند کی سور کے ساتھ میں اس نے صاف صاف کہا تھا کہ جنوری میں ریجلٹ جاری کیا جائے گا جو میں کئی بار آپ لوگ کو بتا چکا ہوں لیکن پرستیتیاں یہ ہیں کہ ابھی تک اینسر کی جاری نہیں کیا گیا ہے اینسر کی جاری کرنے کے بعد آپتی لی جانی ہے آپتی کا نیپٹارہ کرنا ہے پھر فائنل اینسر کی جاری کرنی ہے اور تب جا کر کے شنشودیت ریجلٹ جاری ہوگا اس پرکریہ کی شروعات ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریجلٹ لیٹ ہو اس لیے جو ساتھی بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ریجلٹ کب تک جاری ہوگا ان ساتھیوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگلے وک میں یعنی کہ پانچھے تاریخ تک ہماری آنند کی سور سے ملاقات ہوگی تو ملنے کے بعد کیا پرستیتیاں ہیں ایکسپرٹ کمیٹی نے کیا ریپورٹ دیا ریجلٹ کب تک جاری ہوگی اس سارا اپ ڈیٹ میں دھوں گا تب تک کے لیے ساتھیوں انجوائر کریں نئے سال کا لوتھ اٹھائیں میں آپ کا ساتھی شوکرانتی ادھیاکش نیاکٹیٹی سنگ 9470255684 یہ میرا موبائل اور واتس اپ نمبر دونوں ہے دھنے بات تھا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہماری چینپ نہیں ہے تو سبسکر کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نوٹیفیکیشن بیل کو ٹرن آن کر لیں ٹھینکیو جوستو ہم بائی بائی ہوا ناش دی موسیقی